نمستے جی ویدک راست میں آپ کا سواگت ہے آج کا ہمارا وشہ ہے اسوار وید رشید آنند کے سچے انویائی سوامی سردھانند آج کے اس لیک کے لیکھا کے ویدک پدوان من موہن کمار آردہ رادون سے اس طرح کے انہیں ویدک لیکھوں کے لیے پرنہ دا کہانیوں کے لیے مہاپرشوں کے جیون پرچے کے لیے ویدک راست یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئکن کی گھنٹی کو دبا دیں اور اپنے قیمتے سے جاؤ کمنٹ کریں تینباد آئیے آگے بڑھتے ہیں بشاکی اور چلتے ہیں آرے سماج کے اتحاس میں رشید آنند کے بعد سوامی سردھانند جی کا پرمکستان ہے سوامی سردھانند جی نے بریلی میں رشید آنند جی کے درشن کیے تھے اور ان کے ادیشوں اور کاریوں کو یہ تھارت روپ سے جانا اور سمجھا تھا انہوں نے من بچن کرم سے ان کے کاریوں کو پورا کرنے کے لیے تھا سمبھو کارے کیا ان کے جیون پر درشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں ان کا ایک مہتتو کارے پراشین ویدک سکچا پدیتی کی دین گرکل سکچا پدیتی کو پنرجیویت کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے حریدوار کے کانگڑی گرام میں گرکل کی ستھابنا کی یا کارے کتنا کٹھے نور جٹل تھا اس کا نومان بھی اس بات سے ہم نہیں لگا سکتے پراثم کارے تو گرکل کے لیے ورہد بھو بھاگ کی ویوستہ پھر وہاں بھونوں کے نرمان کے لیے دھنکہ سنگرہ ہے سوامی سردھاننجی نے اس کارے کو جس اتصاہ سردھا اور تیاک پوروتا سے کیا پرسنسنی ام پرینہ دائک ہے اتیاز میں اس پرکار کے ادھارن ملنا کٹھے ہیں گرکل کانگڑی ہریدوار کی ستھابنا سن 1902 میں کی گئی تھی بہت تیورتہ سے گرکل کی پرگرتی کے لیے دیش کے سکھا کا ایک آدھر سراشتی سنسطان بنا اس کا یش کا انومان اس بات سے لگا شکتے ہیں کہ اس کی سگند کو انگلینڈ میں بیٹھے لوگوں نے انبھو کر لیا تھا وہاں بریٹس راجنیتا جیمز ریمزے مکڈونالٹ نے کہنیتا تو میں کچھ پرتی ندھی گرکل کانگڑی دیکھنے ہریدوار بدا رہے سری ریمزے مکڈونالٹ کے بعد میں انگلینڈ کے پرسان منتری بن گئے وہ اپنی گرکل کی یاترہ کے دوران انہوں نے کیا لکھا کہ یدی کسی کو جیویت عیسام مسیح کے درشن کرنے ہو تو اسے سامی سردھانان جی کے درشن کرنا چاہیے نہ کبھل ریمزے مکڈونالٹ اپیتو ان دنوں کے وائسرائے چیمز فورڈ بھی گرکل کانگڑی پتھارے انہوں نے گرکل کو دیکھا اور جاتے ہوئے گرکل کو سرکاری آرثک سہائیتہ کا پرستاؤ دیا سامی سردھانان جی نے انیک کرنوں سے وائسرائی کی اور سے گرکل کو پرستاؤت آرثک سہائیتہ کو بینمرتہ پوروک اسوکار کر دیا اس گھٹنا سے جہاں انمان لگتا ہے کہ ان دنوں ہمارے پورووج تب تیاغ پرشارت میں وصاص رکھتے تھے سویدہ بوگی نہیں تھے ہنیتہ آج ہم اس پرکار کے پرستاؤ کو ٹھکرانی کی کلپنا نہیں کر سکتے دیش کی ستندرتہ کے بعد گرکل کے ادھکاریوں نے سرکار سے گرکل کانگڑی کو مانتہ اور آرثک سہائیتہ پرابت کر آئی آج کا گرکل سوامی سردانت اور آچار رامدیو کے سوپنوں کا گرکل نہیں ہے گرکل کا ادھش وید دھرم سنسکرتی کی رکشہ کرنے کے ساتھ وید کا دیش دشانتر میں پرچار کرنا ہے جہاں ادھش کی سیما تک پورا ہو رہا ہے سبھی آرجن اس سے بھلی بھانتی پرچیت ہیں عتیت میں گرکل نے ہمیں انیک ویدک بدبان وید بھاشکار پترکار سکچہ ساستری دیش بکت ستندرتہ سینانی سماج شدارک سکچک راجنیتہ ویوسائی آدھی دیئے ہیں دیش کی ستندرتہ کے بعد پرائے ہم سبھی جہتروں میں نیتک ملیوں کا حاص دیکھتے ہیں یہی استطیع آرثماج اور رشید آیانند کے پری گرکل کی بھی ہوئی ہے آج استطیع یہاں ہے کہ آرثماج و دیش میں سوامی سردانن جی کے سمان کوئی تیاغی تپشوی سمرپی دودوان و نیتہ نہیں ہے جس سے اس کے لیے اکشوار وید اور آرثماج سے بڑھ کر جن کے لیے کچھ نہ ہو وہاں وید اور رشید آیانند کے ادھش انسار کرنمنطو وشواریم کے ادھش کی پورتی کے لیے سرباتما اچھی یوکیتہ کو دھارن کیے ہو کر سنگر شرط ہو سوامی سردانن جی نے وید اور آرثماج کی ادھیاتمک سماج چودار کی ویچاردھارہ کا سربدک پرچار کیا جہاں آرے پرتیمدی سبہ پنجاب کے پردھان بھی رہے گیا سبہ آرے سماج کی سب سے ادھک پرباوشالی اور گتشیل سنستہ تھی آپ نے سماج چودار کے سبھی کارنوں کو پوری رگن دھنگٹی تروپ سے کیا آپ نے جیون کال میں انیک گروکلوں کو اسطحبت کیا بھرمچاریوں کو ویدادھیان اون وید پرچار کی پرنہ دی آپ کا اپنا جیون بھی وید پرچار کا جیون تودھارن تھا جس سے لوگ پرنہ لیتے تھے آپ سماج میں دلت سمسچے سے پونتا پریچت تھے جنمنہ جاتی واد کی بیماری کے دسپروبہوں سے بھی پریچت تھے آپ نے جنمنہ جاتی واد پھیدبھاؤ چھوٹ کی انمولن کے لیے بھی کارے کیا ڈوکٹر امبیٹ کر بھی سوامی جی کے جاتی صدار اور دلت اودھار کے کاریوں کے پرسند سکت تھے بعد میں راستی اکتہ کی کڑی ہندی کے بھاستہ کو پریچت ہونے کے بعد آپ نے گھاٹا اٹھا کر بھی اسے ہندی میں پرکاشک تروانہ ارمب کر دیا ایک پرکار سے سوامی سردانن نے پنجاب کے اردو ہاشی ہندووں کو دیش کی اکتہ پر آدھارت ہندی بھاستہ پڑھائی تھی آپ کا پریش لاکھوں روپے کا ملے تھا جیسے آپ نے آرے پرتندی صباح پنجاب کو دان کر دیا آپ دیش کے پرندہ دیکھ سربشو دانی پرچارک اور سماجی کنیتہ تھے سوامی سردانن جی جن دنوں جالندھر میں وقالات کرتے تھے ان دنوں آپ کی وقالات خوب چلتی تھی آرے سماج سے پریم اور دھرم پرچارک کے کاریوں کی اوشکتہ پر بچار کر آپ نے اپنی وقالات کی کمائی پر لات مار کر ویر پرچارک کے کاریوں کو اپنایا سوامی سردانن جی نے جس تیاغ اور بھاؤنا کا پریچے دیا ایسے لوگ کمی ہوئے ہیں آپ کی جلندھر میں ایک بڑی کوٹھی بھی تھی اس پر آپ نے بچوں کا اترادکار تھا آپ کے آپ کے دو پتر حریشوہ اندر اور تین پتریہ تھی اس سمپتی کے موہ پر بھی آپ نے ویجے پائی اور اپنے پتروں کو سہمت کر کے اپنی جلندھر کی اس کوٹھی کو بھی گروکل کانگڑی کو دان دے کر سرومید یگ کیا اسے مہان چریتر کے دنی پروجوں کے ہوتے ہوئے ہم آر سماج میں جب پدوں کے لیے لوگوں کو گڑ باجی اور ادھر باچرن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے سوامی سردان جی نے ان کارنوں کو دکھرتے ہوئے سدھی کا کار بھی کیا سدھی کا ارث ہے جو اپنے دھرم بندوں کا بھائے پرلوگن چل اجیان سے ویدھرمیوں دوارہ بلات ویدھرمی جو ویدھرمی بنا دیے گئے ہوں انہیں ویدک دھرم کی سرشتہ اور جشتہ کو سمجھا کر پناہ اپنے پروجوں کے دھرم میں پریشت کرانا یہاں کار ویدھرمیوں کے عطیت میں انیتک کارنوں کا انوارن ہوتا ہے رشید آرند نے وید کی کرنمنتو وشوارے مادیش کی انسار اس کی پرینہ کی تھی جیدی سدھی کا یا کارے نہ کیا جائے تو ہمارے ویدنمتوں کے بندو ست اور ست دھرم سے پریشت نہ ہونے کے کارنا اب ویددہ عبنسریس کو پرابط ہو کر صحیت دھرم ارث کام اپنی کام ناؤں کو صدھ نہیں کر سکتے آرسما جی بشو کا ایک ماتر سا سنگٹھا نے جو بشو کو سچے اشور اور آتما کا سروب بتاتا اس کے ساتھ اسور کے سچی اپاس نہ کرنا ابھی سکھاتا ہے جس سے منش اسور کا پرتکش اور ساکچات کار کر اپنے جیون کے لقش کو پرابط کر سکتا ہے سوامی سردھانن جی نے وید رشی کی بھاون ناؤں کو سمجھ کر ان کا پرچار کیا اس میں اپر وہ سفلتہ پرابط کی تھی جدی یہ کار سوامی سردھانن کی بھاون کی انروپ جاری رہتا تو ساید پاکستان کا اندرمان ہی نہ ہو تا اور ہمارا بھارت کھنڈت نہ دلی میں رولی ٹیک کے ویرود میں اندولن کا نیتت سوامی سردھانن جی کے مربوط ہاتھوں میں تھا رولی ٹیک کے ویرود میں دلی میں ایک دن پورن ہرطال کی گئی سارا بجار گل سا ایک پرتشان بند تھے دلی میں جلوس نکال آگیا جس کا نیتت سوامی کلے کی اور بڑھ رہا تھا تب انگریج جو کے گرخہ سینک سامنے آ گئے سوامی سردھانن جی آگے بڑھنے سے روک دیا گیا سوامی سردھانن جی بھیڑ چیر کر سینکوں کے سامنے آئے سینکوں نے اپنی بندوق سے ان کے سوامی جی چھاتی پر تان دی دربیق سوامی جی اپنی چھاتی کھول کر دھاڑک لگا کر ان سینکوں سے کہا کہ ہمت ہے تو میری چھاتی پر گولی چلا دو تب ہی انگریج عدکاری گھوڑے پر پہنچا اس نے سینکوں کو بنجدوک نیچے لینے کو کہا اس سے بہت بڑی درگٹنا ہوتے ہوتے ٹل گئی اس گھٹنا نے سوامی سردان جی کو دلی کا بیتاج بادشا بنا دیا ان کے سور اور دیش پر بلیدان ہونے کے سہاسک بھاونہ سے پر بھاویت ہو کر جمہ مججد کے امام نے مسلم دھارمک لوگوں کو سمبودت کرنے کے لئے آمن ترت کیا تھا سوامی جی سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ سبسر پر انہوں نے کہا ہم سبد میں ہا اور ماں دو اکچر ہیں ہا ارث ہندو اور ماں کا ارث مسلمان سبھی نے ان کی اس اوہا پر بات کو پسند کیا سوامی جی نے پہلے اور انتم گیر مسلم وقتی تھے جنہوں نے جمعہ مسجد میں وہاں کے میمبر سے سیدھا لوگوں کو سمبودت کیا سامی جی نے دیش کی سنتہ کے لئے انیک پرکار سے یگ دان دیا سامی سردھان جی سرب ارہ پرکار سن 1925 میں اس کارکرم میں لاکھوں لوگ آئے ویوستہ کی درشتی سے آئیو جن اتی سفر رہا اس ستیارت پرکاس کا ایک سستہ سنسکرن بھی پرکاس کیا انہوں نے یہاں جن سردھان مہاتمہ ناریان سوامی جی کے نیتت میں آئیو جت کیا گیا تھا اس کے بعد سایہ دیش کارکرم آر سماج کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا آج آر سماج میں سوامی سردھان اور مہاتمہ ناریان جیسا لئے ارپک کرتے او پرست لیکھ کے لیکھا کھیں ویدک بدوان من موہن کمار آر دہرادون سے اس طرح کے انہ ویدک لیکھوں کے لئے پرندہ کہانیوں کے لئے مہاپرشو کے چیون پرچے کے لئے ویدک راشت کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیلائک ان کی گھنٹی کو دبا دے دھنوال